سورہ ناحل نزول ہوا لیکن اس کی تین آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں یعنی تین آیتیں حجرت کے بعد نازل ہوئیں آیت نمبر ایک سو چھبیس ایک سو ستائیس اور ایک سو اٹھائیس یعنی آخری تین آیتیں اس میں اور بھی اقوال ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو ہزار آٹھ سو چالیس کلمات ہیں اور سات ہزار سات سو سات حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام ناحل ہے ناحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں شہد کا ذکر ہے اور شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ناحل رکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا اتا امر اللہ فلا تستعجلو اب آتا ہے اللہ کا حکم تو تم اس کی جلدی نہ کرو شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب کفار نے عذاب موعود کے نزول اور قیامت کے قائم ہونے کی بطری کے تقزیب اور استہزا جلدی کی یعنی جب کافروں نے کہا کہ قیامت کب آئی گی اور جو آپ کہتے ہیں عذاب ہوگا وہ عذاب کب نازل ہوگا اور یہ انہوں نے جلدی اس لیے کی کہ یہ مزاک اڑا رکھے تھے اور اسے جھٹلا رکھے تھے اس پر یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بہت ہی قریب ہے اور اپنے وقت پر بالیقین واقع ہوگا اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا اور وہ بت جنہیں تم پوچھتے ہو تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے سبحانہ وتعالی عمّا يشرکون پاکی اور برطری ہے اسے ان کے شریکوں سے یعنی اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہو ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں فرشتوں کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے یہاں پر وحی کو ایمان کی جان کہا گیا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب اللہ کی احکام وہی ایمان کی جان ہے اسے سن کر ایمان نصیب ہوتا ہے اور ایمان کو ترقی ملتی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے رسول بناتا ہے اَنْ أَنزِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونَ کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو تم مجھ سے ڈرو یعنی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے نبیوں تم لوگوں کو یہ ڈر سناؤ اے لوگوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو کیونکہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین اور ہر چیز کو پیدا کیا خلق السماوات والأرد بالحق اس نے آسمان اور زمین بجا بنائے حق کے ساتھ بنائے آسمان و زمین میں اللہ کی توحید کے بے شمار دلائل اور نشان موجود ہیں تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ ان کے شرک سے برتر ہے پاک ہے خَلَقُ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اللہ نے آدمی کو ایک نتھری بوند سے بنایا تو جبی کھلا وہ جھگڑالو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند سے نتفے سے انسان کو پیدا کیا جس میں نہ حس تھی نہ حرکت نہ اس میں شعور تھا نہ وہ بوند دیکھ سکتی تھی نہ سن سکتی تھی نہ بول سکتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس بوند کو اپنی قدرت کاملہ سے انسان بنایا قوت و طاقت عطا فرمائی شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ عبی بن خلف جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا ایک مرتبہ وہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندگی دے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نہایت نفیز جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ اوزوی شکل رکھتی بھی ہے یعنی ہڈی کو دیکھیں تو کچھ نہ کچھ اس کی شکل ہے وہ ایک اوز ہے اللہ تعالیٰ تو پانی کے ایک چھوٹے سے بے حص اور حرکت قطرے سے تو جیسا جھڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا پھر یہاں پر جہاں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے وہاں جھڑے کا بھی ذکر ہے اس میں تنبی یہ ہے کہ یہ کافر اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں خیال لگے کرتے کہ پانی کی ایک بون سے اللہ نے پیدا کیا جس رب نے پیدا کیا اسی کی عظمت کے بارے میں وہ جھڑا کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا انکار کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں موسیقی